بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد و یا کناستائیم میرے پاکستانیوں آج میں آپ سے ایک انتہائی اہم اور نازک موقع پر مخاطب ہوں ہمارا ملک آج ایک نازک دورہ پر کھڑا ہے پاکستان انگریزوں سے آزادی کے ستتر سال بعد بھی اشرافیہ کے قبضے میں ہے اس اشرافیہ کا پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے بچے گھر کاروبار اور ایون کے پیسہ سب کچھ باہر ہے اور صرف لوٹ مار کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور غریبوں کا خون چوس رہے ہیں جس سے ہماری معاشی حالت بد سے بدتر ہو رہی ہے بنگلہ دیش نے اپنی مختصر سی تاریخ میں دوسری بار آزادی حاصل کی پاکستان کے معاشی حالات بنگلہ دیش سے زیادہ خراب ہیں بنگلہ دیش کے معاشی حالات بہتر ہونے کے باوجود لوگوں نے ظلم برداشت نہیں کیا یہاں تک کی حسینہ واجد نے مرضی کا آرمی چیف اور پولیس کا چیف لگایا اور پورا نظام ان کے قبضے میں ہونے کے باوجود جب عوام کھڑی ہو گئی تو کوئی بھی حسینہ واجد کو بچا نہ سکا حسینہ واجد کے دور میں آمریت پورے ملک پر نافذ تھی خالدہ زیاقی جماعت کو الیکشن تک لڑنے نہیں دیا گیا اور ان کی حمد تک نہ ہوئی کہ وہ الیکشن تک لڑ سکیں مگر پاکستان میں سختیوں اور پابندیوں کے باوجود پاکستان تحریکی انصاف نے نہ صرف الیکشن لڑا بلکی واضحہ اکثریت سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے پاکستان میں موجودہ حکومت نے جس قسم کے مظالم پاکستان تحریکی انصاف پر ڈھائے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی میں اپنی پارٹی اور پوری قوم کے نڈر اور ڈٹ جانے والے تمام لوگوں کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں آٹھ فروری کو آپ نے بھاری تعداد میں پاکستان تحریکی انصاف کو ووٹ دیا لیکن یہ جائلی نظام آج تک آپ کے ووٹ تبدیل کرنے پر لگا ہوا ہے جس پارٹی کو آپ نے ووٹ دیا اس کی بجائے جالی حکومت مسلط کر دی گئی جو کہ صرف اور صرف اشرافیہ کے نمائندے ہیں بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے ساری اپوزیشن کو دیوار سے لگایا بلاخر ان کی فوج نے اپنی عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا اور اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور یہاں پاکستان میں ظلم اور جبر کی اس حکومت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی پرواہ تک نہیں کی اور اپنی عوام پر بہیمانہ تشدد اور ظلم کے پہاڑ توڑے حکومتیں ہمیشہ عوام کی فلاہ و بیبود کے لیے آتی ہیں جبکہ پاکستان دنیا میں پہلی مثال ہے جہاں حکومت اپنے مفادات اور اپنی ذات کو سامنے رکھ کر قانون سازی کرتی ہے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئینی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں اس وقت تمام ادارے ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں حتیٰ کہ فام سنتالیس کی جالی حکومت اب چیف جسٹس کے ساتھ مل کر ایسے فیصلے اور ایسے قانون بنا رہی ہے جس سے آئین کا وجود خطرے میں آ گیا ہے یہ لوگ آزاد ادلیہ کو غلام بنانا چاہتے ہیں جس سے ادلیہ مکمل طور پر تباہ ہو رہی ہے اور اس کے اثرات زندگی کے ہر شعبے پر پڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں پاکستان میں نوجوانوں کا مستقبل سیاہ ہوتا جا رہا ہے اور ان کی امید ختم ہو رہی ہے جس ملک کے نوجوانوں کی امید ختم ہو جائے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں جو قومیں اپنے مستقبل کو اپنے سامنے ایسے زوال پذیر ہونے دیتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں لہذا میرے پاکستانیوں انگریزوں سے آزادی کے اس موقع پر میں پوری قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ حقیقی آزادی کے لیے خود کو تیار کریں آزادی حاصل کرنے کے لیے مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی آزادی کے لیے خون اور جیل کی قربانی دینی پڑتی ہے میں ایک سال سے زائد عرصے سے جیل میں بند ہوں لیکن جیل مجھے میرے موقع سے پیچھے نہیں ہٹا پائی اور میں آج بھی مضبوط کھڑا ہوں میں آپ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایلیٹ کیپچر اشرافیہ کے قبضے سے اس ملک کو آزاد کروانے کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں آج ملک بھر میں پاکستان تحریکی انصاف کی جانب سے احتجاجی کال دی گئی ہے اور اگر موجودہ ادارے تباہ کرنے کا سلسلہ جاری رہا تو میں آپ کو جلد ملک بھر سے اپنی حقیقی آزادی کے لیے گھروں سے نکلنے کی کال دوں گا اور پھر آپ نے واپس تب جانا ہے جب آپ حقیقی آزادی حاصل کر لیں ہم ملک کو اپنی نظروں کے سامنے تباہ نہیں ہونے دیں گے ہم اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے یہ جدوجہد مافیا سے آزادی کی ہے لاقانونیت اور فستائیت سے نجات کی ہے معاشی ادم استحکام سے آزادی کی ہے اور ایلیٹ کیپچر سے نجات کی ہے جب تک یہ مقصد حاصل نہ ہو پاکستان زندہ باد